کوارڈینیٹر متحدہ عرب امارات چہدری احسانو لکھ بازوہ نے مسلم لکھ نون متحدہ عرب امارات کے نمنتخب عہدداران کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا اور نمنتخب عہدداران کو مبارک بات بھی پیش کی مزید احوال اس ریپورٹ میں کوارڈینیٹر مسلم لبنون یو اے ای چودری احسان حق باجوا نے مسلم لبنون یو اے ای کے نئے منتخب ہونے والے اہدداروں کے عزاز میں عشائی کے احتمام کیا اور نامنتخب اہدداروں کو مبارک بات دی پروگرام میں نے منتخب صدر محمد گوست قادری، چیرمن گولا مصطفی مغل، جنرل سیکریٹری راجہ ابو وکر افندی، سرپس چہدری عبدالغفار، سینئر نائب صدر عبدالوحید پال، سینئر نائب صدر فیصل الطاف، انفرمیشن سیکریٹری رانہ وحاب عباس، مرکزی نائب صدو یونٹس کے صدر اور جنرل سیکریٹری مسلم لگی ورکرز کی کسی ارتداد میں شرکت کی پروگرام طلابت قرآن پاک سے شروع ہوا اور ناد شریف کے بعد مرکزی قائدی میں خطاب کیا چہدری انسانوں لکھ باجبانی نومنتخی برکان کو مبارک بات دی اور تمام عمران کو مل کر مسلم لگنون کو مضبوط اور مستحقن بنانے کے لیے کام کرنے کا کہا انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے چیرمن غلام مصطفی مغل نے کہا کہ پوری قوم یا نواز شریف کی منتظر ہے 21 اکتوبر کو تاریخی استقبال ہوگا صدر مسلم لگنون متحدہ عرب امارات محمد غوث قادری نے تمام نئے اہدے دران کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم کا اظہار کیا کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کا استقبال پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے گا 21 اکتوبر کو اتنے تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے نومنتخیب جنرل سیکریٹری آجہ ابوبکر افندی نے کہا کہ قائد محترم کا یو اے ای میں فقید المثال استقبال کریں گے عبدالوحید پال نے کہا کہ یو اے ای سے درجنوں کارکنان میاں صاحب کے ساتھ اور سینکرو پاکستانی پاکستان جائیں گے پروگرام کے اختتام پر جہدری احسان علق باجوہ نے تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا پروگرام میں شریک تمام شرکہ نے مل کر مسلم لگ کو مضبوط بنانے کی عظم کا اظہار کیا مہمانوں کے اطرام کے ساتھ توازہ کی گئی مزید اقدیرز کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ نیوز